اسلام علیکم ٹیچ آئی ٹی فور آل کی جانم سے آج جو ہے نا وہ ایم ایس ایکسل کی جو ہے نا وہ نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوئی ہوں ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے نا پہلے میں نے اس کا کمپلیٹ کروایا جی ہوم انسرٹ آج پیچ لے اوٹ کرواؤں گی ٹھیک ہے تو آپ کو چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں تو آگے جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو بغیر ٹائم زائے کے لئے اور ہاں اگر آپ نے ہوم اور انسرٹ کی ویڈیو جو ہے نا وہ نہیں دیکھی تو اس کا لینک نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا اگر آپ کو اس کورس کے اندر کچھ بھی مثلا سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ سیکشن میں جو ہے نا کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ کے جو ہے نا کمنٹ کا رپلائے دیا جائے گا ٹھیک ہے میں یہاں پہ کرتے ہوں پیچ لے اوٹ کی بات یہاں پہ ہم نے آج نا پیچ لے اوٹ پہ یہ پیچ لے اوٹ پہ آگئے یہاں پہ کچھ ٹیک سے آےڈ کر لیتے ہیں یہاں پہ آ کے اوپن کے اوپر یہاں پہ ہم یہ ڈیٹا لے لیتے ہیں یہ ڈیٹا میں یہاں پہ آٹ کار لیتے ہوں یہ والا اچھا اس کے اندر آپ دیکھئے گا یہاں پہ اگر میں اس کو یہاں پہ جا کے ساتھ سلٹ کرتی ہوں اتنے کو تھے اتنے سلٹ کر لیتے ہوں میں اچھلی جائیں تو پیچ لے اوٹ پہ اور یہاں پہ دیکھیں پہلے جو ہمارا سلیکٹ ہے وہ آفیس ہے ٹھیک ہے اگر فیکٹ کرنا ہے یہ لون کرنا ہے لون کرنا ہے اپنے جو بھی ہے تو آپ دیکھیں چیز جس کے اوپر میں کلک کرتی جاتا اس کی رائٹنگ چینج ہے ہوتی جائے گی اگر میں آپ کو یہاں پہ ہوم کے اندر ایک اور چیز دکھا ہوں یہاں کے ٹیبل سٹائل کے اوپر یہ والا تو یہاں پہ دیکھیں آپ یہ کلر آ رہے ہیں سیڈ پہ بلیو ہے اورنج ہے یہ مثلا سارے کلر ہیں اس کے اندر اگر میں یہاں پہ ان سال پہ جا کے نا اس اپشن thyme کے اوپر آتی ہوں اور یہاں پہ آ کر میں کچھ یہاں پہ یہ ورہ کار لیتی ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے سلیٹ کا لیا اب ہوم پہ آتے ہیں ہوم پہ آپ دیکھیں گے اسٹائل میں یہ دیکھیں یہاں پہ کلر چینج ہو کے آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں سے آ کے اس کے کلر وغیرہ چینج کر سکتے ہیں تو یہ یہاں پہ thیمز کی یہی کام ہے ٹھیک ہے اچھا آپ یہاں پہ کلر کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کے کلر بھی چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کلر چینج ہو گیا اگر آپ نے یہاں پہ کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے کلر آگا یہ فونٹ ہے اگر آپ نے یہ فونٹ چینج کرنا ہے تو یہ اس طرح سے آپ اس کا فونٹ چینج کر سکتے ہیں یہ نیچے ایفیکٹ ہے آپ نے اس کا کوئی بھی ایفیکٹ لینا ہے تو آپ یہاں پہ آگے اس کا ایفیکٹ لے سکتے ہیں یہ آپ کو پہلے بھی کروایا ہے موسٹ انپورٹڈ جو ہے وہ مارجن ہے تو مارجن جو ہے مثلا یہ جو پیچ لیا اٹھا ہے یہ ایکسل کے اندر بہت ضروری ہے تو آپ یہ اچھے سے سمجھئے گا تو یہ میں آپ کو ساری جو ہیں مان بے بان اپشن کرواؤں گی تھیم پیج سیٹ اپ اس کا سکرول سٹو فیٹ شیٹ اپشنز یہ ساری چیزیں یہاں مان بے بان جو ہیں وہ کریں گے ویڈیو جو ہیں وہ لیند ہی ہوتی ہیں ہم پر لیے ہے کہ ہر پوائنٹ کو آپ کو سمجھایا جاتا ہے اچھا چیز آگے جو ہے ہم بات کر لیتے ہیں اس کے اندر پیچ لے اور اندر مارجن مارجن کے لیے میں نے ایک بلینک پیچ لیا ہے اور یہاں بھی ہم کلک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ شیٹ ہمارے پاس اس طرح سے اگر میں اس کا سائز جو ہے وہ کم کروں تو یہ آپ کو یہاں پر پیچ اس طرح سے دکھائی دے گا ٹھیک ہے یہ اتنے پیچوں میں ڈیوائیڈ ہو کے شیٹ آگئی ہے یہ اس طرح ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا پیچ ٹھیک ہے میں یہاں پر کلک کرتی ہوں کلک کرنے کے بعد جو ہے نا ہم یہاں پر یہ والا پیچ کر لیتے ہیں یہ والا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح شیٹ ہمارے پاس آ جائے گی ٹھیک ہے ڈوٹٹس کے اندر اور بعد میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جہاں پر جالے جانا مارجن کے اوپر ٹھیک ہے میں اگر اس کو یہاں پر نیرو مارجن کرتی ہوں تو یہ میں آپ کو جو ہے نا وہ اس کے اوپر جو ٹیکس لکھا ہوئے وہاں پر جا کر دکھاتی ہوں اس کا میں شیٹ وان پر چلے جاتی ہوں اور یہاں پر ہم اس کا کار لیتے ہیں سائز کا اس طرح سے یہ اور یہاں پر ہم یہ چیز لے لیتے ہیں یہ ایسے اچھے یہاں پر دیکھیں کہ ہاپ ڈیٹا ادھر چلے گیا ہاپ ادھر پر میں وہ یہاں پر دکھانے کے لیے یہاں پر میں کرتی ہوں اس آپشن کے اوپر کلک کیے کر لی ہم نے نیرو ٹھیک ہے نیرو کرتی دیکھیں ڈیٹا سائیڈوں کے اوپر کیسے آ رہا ہے کھی یہاں پر سائز سے کم ہو رہا ہے یہاں پر سائز سے اوپر سے بھی مارجن زیادہ ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پر نارمل کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر نارمل مارجن دونوں سائیڈوں سے جو ہے وہ ایک جیسے ہی مارجن اور بوٹم سے ایک جیسے ہی ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے مارجن اگر یہاں پر ہم آتے ہیں دوبارہ ٹھیک ہے ہم اپنی شیٹ کو ڈیٹ کو اسی سائز میں کر لیتے ہیں کنٹرول زیڈ پریس کرتے ہیں تو یہ ہمارا ڈیٹا اسی کنڈیشن میں واپس آگیا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ دو آپشن آپ کو دے جاتی ہیں ایک تو ہے جی پورٹریٹ کی دوسری ہے لینڈ سکریپ کی ٹھیک ہے اگر آپ کا ڈیٹا جو کرو گے اگر ڈیٹا زیادہ چڑھائی میں ہے ٹھیک ہے تو آپ پھر لینڈ سکیپ سیلیٹ کار لوگ اس کے اندر ٹھیک ہے اگر میں آپ کو کنٹرول پی کر کے دکھا ہوں تو یہ آپ کا ڈیٹا کچھ اس طرح سے نظر آئے گا لینڈ سکریپ کے اندر ٹھیک ہے اگر پورٹریٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کو کنٹرول پی کے اندر بھی آپشن مل جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ نیچے جو ہے نا وہ ساری آپ ہیں یہ دیکھیں مارجن والی بھی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے سکرول کر کے آتے ہیں تو یہاں پہ اس کو پہلے جا کے ہم پورٹریٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ پیچ لیورٹ میں ہم آکے اس کو پورٹریٹ کرتے ہیں اب ہم کو کنٹرول بھی کر کے دیکھیں گے تو یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیٹا آپ کو کس طرح سے نظر آ رہا ہے اگر جی یہاں پہ بات کر لیتے ہیں یہ ایک یہ بات ہے کہ یہاں پہ دیکھیں جو ہے نا وہ پرنٹ کے اندر میکس تک مارکس آ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے پورا پرنٹ لے گیا وہ کیسے لے گیا یہ دیکھیں ایوریج بھی ہے یہ ڈوٹرز والی لینڈ جو ہے نا یہ یہاں پہ آپ اگر آپ کو میری سکرین پہ نظر آ رہی ہے تو یہ جدر یہ لائن ہوتی ہے نا یہ ڈوٹرز والی لائن ٹھیک ہے وہاں تک ڈیٹا جو ہے نا آپ کا پرنٹ ہوگا اس سے اس سے پہلے 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 ڈیٹا پرنٹ ہوگا جو بعد میں ڈیٹا آئے گا نا اس ڈوٹرز لینڈ کے جو بعد میں ڈیٹا آئے گا اس سائٹ پہ رائٹ سائٹ پہ ٹھیک ہے سوری لیفٹ پہ تو وہاں پہ جو ہے نا وہ آپ کا پرنٹ نہیں ہوگا تو آپ نے اس کو اس کی جو ہے نا وہ سیٹنگ کار لینے وہ سیٹنگ آپ نے کیسے کرنے میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ان ساں کو کار لینے سیلیک یہ سارے کو اور کسی اے کو پکڑ کے آپ نے ڈریا کار لینے ٹھیک ہے یہاں پہ ڈبل کلک کار لینے اس کی اپر تو اس طرح سے آپ کا ڈیٹا جو ہے نا وہ جو ہم خود بھی کام کرنے کی کچھ لگ ہے یہ دیکھیں یہ جی اس طرح سے آ جائے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کی تھوڑی سی سپیس کام کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ڈاٹر سلائن کے اندر بالکل آ گیا اب اگر میں کنٹرول پی کروں گی نا تو میرا سارا ڈیٹا جو ہے وہ سی سیلیکٹ ہو کے آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں کنٹرول پی کر دیتی ہوں اس طرح سے یہ دیکھیں یہاں میں اب گریڈ دک جو ہے نا ڈیٹا اس کے اندر پیسٹ ہو کے آ گیا اگر یہاں پہ ہم جو ہے نا وہ نیچے سکرول کر کے جم میں تو یہاں پہ جی ہے یہ نارمل ٹھیک ہے یہ نارمل بیٹ میں یہ دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کی سپیس اگر یہاں میں میں کلک کروں بیٹ کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں پہ ایک جیسی ہے پوٹ اوپ اور بوٹم سے بھی آئے گی ٹھیک ہے جب آپ پرنٹ کریں گے یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ کسے نارمل کرو گے توicia اس طرح سے نارمل ہو کے آ جائے گی تو یہاں پہ پرنٹ آفشن میں بھی آکے یہ اوپسن مل جاتی ہیں ٹھیک ہے پیچ لے اوٹ کے علاوہ بھی اچھا یہاں میں سائز کر لیتی ہے سائز کی بات ہو ہم جو سائز کرتے ہیں وہ لیٹر ہے ٹھیک ہے لیٹر سائز ہے یا پھر اے فور ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ آکے سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہوگیا اس کے بعد یہاں پہ میں پرنٹ کی بات کرتی ہوں یہاں پر لکھا سلیکٹ پرنٹ ایریا اگر میں اس چیز کے اوپر آؤں یہ جو میری ہے میں اس کو کار لیتی ہوں اس چیز کو یہاں پر کوپی اس کو میں نے کوپی کیا کوپی کرنے کے بعد میں یہاں پر پیسٹ کار لیتی ہوں یہ میں نے پیسٹ کار لیا یہاں پر تو یہ میرا یہاں پر پیسٹ ہوکے آجے گا ادھر اور یہ دیکھیں اس کے نیچے بھی یہاں پر بھی آگے اس کو میں کنٹرول زیادہ کر لیتی ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں اندر انٹرپریس کر دیتی ہوں اس سائیڈ پہ ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ یہ بیلیو اس طرح سے آ رہے کیونکہ یہاں پہ وہ گریٹ بغیرہ پرسنٹیج لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ بوکس کام پار رہا ہے اس کے لیے تو یہاں پہ یہ بیلیو اس کو ہم نے کیا کرنا آلٹ کنٹرول آلٹ وی زیادہ آلٹ اپلا وی اور زیادہ آپ نے پریس کرنا ہے تو آپ کو یہ ویلیو کے اندر ملوم ہو جائے گی اس ویلیو کو کھا لینا سیلیکٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کرنا ہے کنٹرول آلٹ اور وی دونوں ساتھ ہم نے کنٹرول آلٹ اور ساتھ وی پریس کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ کے پاس آب وہ پیشٹ سپیشل لیسٹ ہوتا ہے تو وہ یہاں سے اپن ہو جائے گا پھر آپ کا ساتھ فارمولا بھی اپلائی ہو کے آجے گا ٹھیک ہو گیا ہے اچھا جی یہاں تک ہو گیا اور یہاں پہ یہ پرنٹ کے اندر میں نے آپ کو ایریا بھی کر کے دکھا دیا اچھا جی میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ مارجن ماری امید کرتی ہوں آپ کو نا یہ جو ہے نا مارجن ٹھیک ہے اور یہ اور اورٹیشنل اور سائز کی سمجھ آگے ہوگی آگے جی ہے ہمارا پرنٹ ایریا ٹھیک ہے اگر میں کنٹرول پی کروں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کنٹرول پی کے اندر ہوتا ہے کہ وہ مثلا سارا جو ایریا چیک کرنا ٹھیک ہے جو ہم پرنٹ کر رہے ہیں تو کنٹرول پی کرنے سے وہ آپ ملوم کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جوانا وہ کچھ پرابلم ہوگی اس وجہ سے یہ دیکھیں یہاں پہ سیریل نمبر ٹھیک ہے سٹوڈنٹ نیم یہ سبجیکٹ وان یہ میرا ڈیٹا ریزرڈ لتاک ٹھیک ہے مجھے کیا کرنا ہے اب یہاں پہ مجھے سارا ڈیٹا نہیں ایتنا ٹھیک ہے سٹوڈنٹ نیم سے لے کے توٹر دک میں نے اتنا سیریل کار لیا یہاں پہ میں پرنٹ پہ یہاں پہ آپ نے کرنا ہے سیٹ پرنٹ ایریا آپ نے کیا کرنا ہے سیٹ پرنٹ ایریا آپ نے اس کو اوپر آکے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کنٹرول پی کروگے تو آپ دیکھو گے کہ آپ کا صرف سٹوڈنٹ نیم ہے سبجیکٹ وان سبجیکٹ وو اور سبجیکٹ ثری ہے جسٹی اتنا سا ہی ایریا جو ہے نا وہ آپ کا پرنٹ ہوگا سارا نہیں ہوگا سمجھا گی اس بات کی یہاں پہ آپ نے آکے پہلے پس جتنے ایریا کو آپ نے پرنٹ کرنا اس کو سلیٹ کر رہے نا اس کے بعد ہم نے سیڈ پرنٹ ایریا کے اوپر آ جائے نا ٹھیک ہو گیا اچھے جی دبارہ ہم جو ہے نا وہ آئیں گے پیچ لے اٹھے اور پیچ لے اٹھے پیانے کے بعد ہم یہاں پہ کر دیں گے کلیر پرنٹ ایریا ٹھیک ہے تو وہ آپ کا سارے کا سارا جو ہے نا پھر دبارہ سے کنٹرول پی کر کے چیک کریں گے تو وہ سارے پرنٹ ہوگے آپ کا آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کو اس چیز کی سمجھے پیچ بریک ہے اتنا یوز نہیں ہوتا وہ ہم اینڈ پہ کر لیں گے یہاں پہ بائی گرون کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھے بائی گرون کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ کمیٹر کا جو ہے نا وہ لائبریری اوپن ہو کے آ جائے گی ٹھیک ہے سیسٹم کی تو یہاں پہ دیکھیں مجھے یہ چیز جو ہے نا وہ بیک پہ لگانی ہے میں یہاں پہ کلک کرتی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بیک اوپر جو ہے نا وہ ڈبلیکٹ ہو کے لاغے کیوں کہ یہ پکر چھوٹی تھی ہماری ٹھیک ہے اگر آپ نہیں لگانا جائے تب ڈیلیڈ کرے تو یہ ڈیلیڈ ہو گیا آ جائے گی اس کے بعد یہاں پہ جی اے جی ایڈ پورٹ ڈاپشن وہ یہ اپرینٹ ٹائلز ہاں پروئیًڈار ٹھیک ہے پروئیًڈ ٹائلز کیا کہ میں یہاں پہ حرک ہسپوری ایرے کو یہاں پہ سلائٹ کر لیتا ہوں تمہاری ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہما ویلیوز کے اوپر کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح ہم نیچے تک اس ڈیٹے کو پیسٹ کرتے جائیں گے سمجھا رہی ہے اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جو ہے نا اب یہ کریں گے کہ اس ڈیٹے کو ہم سارے کو کنٹرولر پی کر لیتے ہیں اس کو جو ہے نا میں یہاں سے رموو کر دیتی ہوں ٹھیک ہے کچھ چیز آپ کو سمجھانے کے لیے تو میں نے یہ ڈیٹے لیے لیا میں نے اس کو یہاں سے رموو کر دیا اس کو بھی رموو کر دیتے ہیں تو یہاں سے ہم نے اس کو بھی رموو کر دیا اچھا اب بات کر لیتے ہیں اگر میں کنٹرولر پی کرتی ہوں تو یہ سارا ڈیٹا دیکھیں ایک ہی پیچ پہ ابھی تو ٹھیک ہے ہم اسے زیادہ لیند ہی چھے یہاں پہ کر میں آپ کو کنٹرول پی کر کے دکھاؤں دوبارہ تو یہاں پہ دیکھ سکیں کہ آپ کے کنٹرول پی کر کے کہ ڈیٹا جو ہے نا وہ یہ جو نا وہ میرا ڈیٹا آ چکا ہے جی فور پیج کا یہ دیکھیں abd3 ابے دیکھیں اس کے اوپر نہ تو کوئی VAран کر کچھ بھی mã پر شور راگتی barkingجار تکا جس ر�سہ بان کو پری شور رہا ہے آپ نے کیا کرنا یہ دیکھیں میں اگر آپ کے اوپر کرتی ہوں تو ہاتھ نہیں تو تو یہ ہم میںоло دیکھیں کہ کچھ نہیں ہیں اور آخر کی ابھی نہیں ہے نایے سای اوپن پر شور رہایا آپ پر دیکھیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو یہ چیز دکھانا چاہتی ہوں اگر میں دوبارہ ہم چلے جاتے شیٹ پہ میں واپس آتی ہوں ٹھیک ہے تو میں اس کو نہ تھوڑا کلر بغیرہ کار لیتی ہوں اوپر والی ہائیڈنگ کو میں یہاں پہ آکے اس کو ہوم میں چلے جاتی ہوں یہاں سے ہم اس کو فیل کلر کار لیتی ہیں یہ میں نے کلر کار لیا اس کا سائے تھوڑا بڑا کار دیتی ہے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کا سائے جوڑا بڑا کار دیا اچھا میں دوبارہ جوڑا آپ کو کار کے دکھاتی ہوں کنٹرول بھی ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے ڈیٹا آپ کو اوپر وہ نظر آ رہی ہوگی لائن میں اگر میں وان ٹو میں جاتی ہوں تھری میں جاتی ہوں ٹھیک ہے تو فور میں یہ طرح سے آف کے اندر شور آف کے اندر اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے آنا واپس واپس آنے کے بعد ہم چلے جائیں گے پیچ لے اوٹ پہ پیچ لے اوٹ پہ جانے کے بعد ہم کریں جائے گی پرنٹ ٹائل ٹھیک ہے پرنٹ ٹائل کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے وہ کہہ رہا ہے کہ رو ریپورٹ آٹ ٹوپ کالوم آپا ہم نے کیا کرنا ہے رو کرنی ہے میں جسٹ یہاں پہ کلک کر کے تو یہاں پہ آکے سنگل کلک کروں گے تو جیسے میں سلیٹ کر لیا اور میں یہاں پہ جا کے اوکے پریس کر دوں گی اب ہم اپنا پرنٹ پر یو چیک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ پیچ وان کی اندر بھی ہے پیچ ٹو کی اندر بھی ہے پیچ ٹری کے اندر بھی ہے پیچ ٹو کی اندر بھی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اگر میں آپ کو یہاں پہ دکھا سکوں کہ یہ میرا سیریل نمبر ہیں سارے ٹھیک ہے یہ سٹوڈنٹ نیم ہیں سارے یہ سبجیکٹ وان ہیں سارے یہ سبجیکٹ ٹو ہیں یہ سبجیکٹ ٹری ہیں یہ ٹوٹل مارکس ہیں یہ میکس ہیں یہ ہم نے مینیمائز مارک لیے ہوئے ٹھیک ہو گیا تو یہ تھی یہ والی آپشن ٹھیک ہے پرنٹ ٹائلز کیجئے بہت ہی یوزفل آپشن ہے تو آپ امید کرتے ہیں کہ ہم نے اسے دیان سے سمجھاؤ گا ٹھیک ہے دبارہ کروا دیتی ہیں اس کے اوپر آکے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کہا کہ اگر رو میں ڈیٹا کالم میں ہے تو میرا رو میں میں یہاں پہ آکے رو کے اوپر جسٹ کلک کروں گا جو دیکھیں میرے رو کا جہاں پہ اڈریس انٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تھی ہمارا یہ پرنٹ ٹائلز آپشن کریں اچھا جی اس چیز کی آپ کو نہ سمجھ آگے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے پرنٹ کرنا ہے جو ہے نا ہمارا بہت لیند بھی جو ہے نا وہ ڈیٹا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو مارجن بھی کرتے ہیں لیند سویپ کرتے ہیں پھر بھی ہمارا ڈیٹا جو ہے نا وہ شیٹ کے اوپر جو ہے نا وہ پرنٹ ہو کے نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو نا وہ یہاں پہ آج نا ٹھیک ہے بیٹھ کے اوپر یہاں کے آپ نے ادھر اس کو اوپر کر دینا ہے پیج وان اور یہاں پہ بھی آپ کر دیں گے پیج وان تو آپ کا ڈیٹا جو رہے نا وہ سارا جو ہے نا وہ سلیم ہو کے نا ایک ہی شیٹ کے اوپر آجے گا ٹھیک ہے اگر ہم کنٹرول پی کریں گے نا تو وہ آپ کو نا ایسے چھوٹا سا بہت بریق سا نظر آگے دیکھیں سارے کا سارا ڈیٹا ایک ہی شیٹ کے اوپر آگیا ٹھیک ہے پہلے ہمارا ڈیٹا تھا چار شیٹ کے اوپر اب یہ ایک شیٹ کے اوپر آگیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا لمبائی میں ہے چڑھائی میں ہے تو یہ اسی طرح سے ایک ہی شیٹ کے اندر سلیم ہوگا آپ دیکھیں یہاں بھی آپ کو ورڈ نظر نہیں آ رہے تو آپ کو مثلا پریشان ہوں کی ضرورت نہیں جب یہ اس کا پرنٹ ہوگا نا تو پرنٹ اس کا بلکل کلیر نظر آئے گا آپ کو ٹھیک ہے یہ نہیں کہ اس کا بیگزل پھارٹ جائیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ بس آپ کو ایک شیٹ کے اوپر ڈیٹا سلیم کر کے دے دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو چیز ہے یہ بہت ہی جو ہے نا انپورٹڈ ہے ٹھیک ہے آپ یہ ایک دفعہ پریکٹیس کر کے دیکھیں گا ادھر وائز آپ نے مثلا یہاں پہ پیچ وان وہ پیج نیچے ویرس اور ہائیڈ میں پیچ وانے کے نام سیمبل یہاں پہ پرسنٹیج لگا لیں تو اس طریقے سے آپ کا ڈیٹا سلیم ہو جائے گا تو ادھر نیچے دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہے سکسٹی ٹو فیز ہے تو آپ یہاں پہ آکے یہ سکسٹی ٹو بھی ڈریک لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی آگے جو ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پہ بیو شیٹ کی ٹھیک ہے اگر یہاں پہ میں انچیک کر دوں یہاں پہ دیکھیں آپ سارے جو اس کے بوکس ہیں وہ غائب ہو چکے ہیں کنٹرول پی کر کے آپ کو دکھا دیتے ہوں سائیڈوں کے اوپر جو بوکس آپ کو نظر آ رہے تھے وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہم دوبارہ پھر اس کو کر دیتے ہیں یہاں پہ پرنٹ کے اندر ہم یہ بوکس جو سائیڈوں کے اوپر ہے نا وہ لے کے آنا چاہتے ہیں یا میں بیو کے اوپر کلک کروں گی ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ہے نا وہ ہم اس کے اوپر کلک کر دیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سائیڈوں کے اوپر بھی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو ہے نا ڈوڑ ساپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ سارے کے سارے آپ پرنٹ ہو کے آئیں گے اس کے اندر سیل بھی ٹھیک ہو گیا اس کے لیے یہ تھی اگر آپ جو ہے نا یہاں پہ کسی مثلا رو کو ہائیڈ کرنا چاہتے ہو یہاں پہ اگر میں اس کے اوپر آتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو میں سلائٹ کر دوں پر با لگ یہ دیکھیں اے بی سی ڈی تو یہ دیکھیں ہائیڈ ہو گیا ٹھیک ہے کنٹرول پی کریں گے تو نہیں آگے یہاں پہ اگر آپ پرنٹ کے اوپر کرو گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کو انچہ کر لوگے تو یہ پرنٹ کے اندر شو ہو گی ٹھیک ہے تو یہ تھی آپشن اس کی اچھا آگے ہم بات کریں میں نے آپ کو پہلے بھی کروایا ہے ورلڈ میں بھی کروایا ہے ایکسل میں بھی ہو میں کروا دیتے بارہ پھر کروا دیتے ہوں یہاں پہ آتے ہم ٹھیک ہے ہم کوئی جو اگر آپ کو پہلے بھی کرو گے ٹھیک ہے اس کو میں نے کلک کیا اس کو میں نے کنٹرول دی کیا یہ دیکھو گیا میں نے اس کو یہاں پہ رکھ دیا اس کے اوپر اور یہاں پہ میں اس کو بلیک کلر کر دیتے ہوں ٹھیک ہے بلیک کلر کرنے کے بعد جو ہے نا ہم اس کو کار دیتے ہیں یہاں سے بیک ورڈ ٹھیک ہے برنگ ٹو فار ورڈ اور یہاں پہ فار ورڈ اور یہاں پہ اس کا بیک ورڈ ہوگا یہ دیکھیں یہاں فار ورڈ اوپر اوپر آجا کر بیک ورڈ پیچھے چلے یہاں پہ سلیکشن پہ ان آپ کو مل جاتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے وہ بتا رہا ہے کہ ہم نے کتنے بوکس یہاں پہ لی ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کو جو ہے نا ہائی ڈور شو کروا سکتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ دونوں ہائی ڈور ہو جائیں ٹھیک ہے یہ فار میٹ کی اپشن آپ کے پاس آ جاتا ہے آپ جو بھی فار میٹ کرنا چاہیے یہاں سے کار سکتے ہیں اس کے بعد پیچھ لیورڈ میں چلے جاتے ہیں یہاں پہ سلیکشن پہ انہوں کو یہاں پہ لائن میں آپ اس کو کس جگہ پہ رکھنا چاہتے ہو ان کو سلیکٹ کر لیں گے آپ ٹھیک ہے سلیکٹ کرنے کے بعد یہ اپشن آئے گی آپ اس کو کس روٹیٹی کی سینگل میں رکھنا چاہتے ہیں یہاں کو یہاں بھی شو کروا ہے اگر آپ نے اس کو گروپ کرنا ہے تو کنٹرول پریس کر کے دونوں کو سلیکٹ کر لیں گے